اسلام علیکم پیورز آج کا پہلا سوال ہے آمنہ علی ہیں لاہور سے وہ کہتی ہیں کہ عوام کو شریفوں اور زرداریوں سے شدید نفرت کی جس کا ثبوت الیکشن میں سامنے آیا مگر اقتضاعت پھر انہی کو دیا جا رہا ہے یہ اتضاعت کیوں اور اس کا حل کیا ہے آمنہ بیٹا ہے ایک بات ذہن میں رکھنا ان کو اقتضاعت نہیں دیا جا رہا ہے یہ بیڈیو باندر آپ کہیں بٹھا دو مطلب ریموٹ پہ چلنے والا کھلونا کہیں بٹھا دو تو وہ اقتدار ہوتا ہے ان میں سے کسی کی کوئی اوقات رہی نہیں ہمارے میڈیا نے بھی بددیانتی کی کہ یہ وہ نون لیگ کو اتنی تو فلان کو اتنی ہو آزاد ہو آزاد نہیں تم اندے ہو تم پاگل ہو لیونٹیک ہو کسائن لوگ ہو وہ آزاد نہیں ہے وہ کون ہے تمہیں بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اب ہم کو بھی پتا ہے پھر میڈیا یہ بکباس کر رہا تھا اس طرح کی بات آزاد کیا مطلب پاکستان کی پوری تاریخ پڑھی ہے آزاد اتنے ہوتے ہیں اس طرح ہوتے ہیں اچھا اور اس طریقے سے لوگ آؤٹ ادھوئے جا کے ان کو بوٹ لیتے ہیں اب یاسمین راشد کے ساتھ کیا ہو لہور کے بچے بچے کی زبان ان سے ان کی عزت میں اضافہ ان کی عزت تو رہا نہیں گئی تھی جو بچی کچھی تھی وہ بھی گئی اس سیلیکشن کے نتیجے میں اور ایک بات آمن آپ یاد رکھنا پتہ نہیں آپ نے کبھی سنایا کہ نہیں لیکن میں نے بیس پچیس بار پچھلے تین سالوں میں یہ بات کی ہے بلکہ شاید زیادہ میں کیا کہا کرتا تھا یاد دلاتا ہوں ورنہ آپ دائیں بائیں کسی سے پوچھ لینا میں کہتا تھا کہ نون لیگ کی حالت یہ ہے جیسے جون جولائے کے مہینے میں تپتی ہوئی ریت پہ برف کا بلک پڑا ہو لوگوں نے ان کو تھتکار دیا ہے آپ اس چکر میں نہ پڑھیں حکومت کس کی بنتی ہے یہ حکومت ہوگی مطلب جنہوں نے پریکٹیکلی سویپ کیا ہے جو نمبر ون پوزیشن میں ہیں جو لوگ آزاد جنہیں پیار سے کہتے ہیں نک نیم ہوتا ہے نا پتہ نہیں میں آپ کو کیا کہتے ہوں گی ہے ٹھیک ہے تو یہ اتداد شداد کوئی نہیں یہ سارا ملکی تعدادات کا بھرا ہوا ہے ہم کہتے ہیں پہ چھتر سال ہو گئے پاکستان بنے چھتر سال ہو گئے یہ چھتر سال کی پہ جتنی طبیل رات ہے خدا کا خوف کرو میں نے ابھی ایک مثال دیئے کہ ہمارے ہاں ایک اشتہار چل رہا ہے ایک چھوڑی سی بچی ہے معصوم سی میں تو بڑی پاکستان کی تصویر بنائے بغیر نہیں رکھوں گی اور یہ اور وہ ماں کہتی ہے اس کا بیسٹ فرنڈ ہے کیمرا وغیرہ وہ لاتی ہے یہ ہے پاکستان کی اصلی تصویر تو میری ہنسی نکل گی دیل کی میں نے کہا اس تصویر میں نہ بھوک ہے نہ ننگ ہے نہ گروت ہے نہ جہالت ہے نہ رشوت ہے نہ حرام ہے نہ میرٹ ہے نہ عدالتین صاف ہے نہ اقتصادین صاف ہے وہ خود آیا سیتر سال اب ایک نئی جینریشن آ رہی ہے یہ تداد نہیں ہے یہ ان کو مزید برباد کرنے کا قدرت کی طرف سے سامان سو ریلیکس بیٹا ریلیکس نیکسٹ کوسٹن ہے جی کامران طاہر ہیں شیخ وہ کہتے ہیں جی جہانگیر خان ترین اور جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق نے اپنے عوضوں کو چھوڑتے ہوئے سیاست کو خیر بات کہہ دیئے اس پہ آپ کیا کہیں گے کامران صاحب ایک بات پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں میں اس طرح کی گریس اس طرح کا وقار نہیں ہوتا چھچو رہے ہیں جو نواز شریف کے ساتھ ہو چکا ہے میں مثال دے رہا ہوں کوئی بابکار آدمی کو چھوڑ دے کہ جب تک پہلے شروع میں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ پیرا پھر اس کو عوام کا پیار بیرا اب اگر دھتکار ہے تو بندر کو چاہیے لانت بھیجے کیا ہے ترچوہ ترسال کی مروح میں میرا ہی ایج گروپ ہے ہمیں کم و بیش تو کیا ہے تخیر تے جا کے ہوئی ہے نا کوئی کہ جی ہے تیری بس ختم اے فلاندی تیری ہے کیا فرق پڑتا ہے سو جہانگیر خان ترین اور جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق صاحب کا رویہ بہت بابکار اور گریس خل ہے لیکن میں ایک پاکستانی اور ایک عام ووٹر ہونے کے ناتے جہانگیر ترین کے لیے تو میرا یہ مشورہ ہوگا دیکھیں وہ بہت کیپبل بہت پڑا لکھا کمپیٹنٹ ہارڈ ورکنگ فوکسٹ آدمی اور میں اس کا اینی شاید میری کوئی لمبی جوڑی دوستی وہ سی نہیں اچھی ہماری جان پہچان ہے یہ میں اس وقت اپنے فارم آؤس پہ اس گھر کے وہ قریب ہی ہے سندر آئیبن روڈ سندر انڈسٹریل سٹیٹ جہاں کی ترین نے بنائی بنوائی جوڑی تھی میرے بہت ہی پچاس سال پرانے دوست سنتوش صاحب اور درپن صاحب پاکستان کے یہ روائل فیملی تھی سینما کی سینما کا عروش تھا سنتوش کمار صاحب درپن بھائی سنتوش بھائی سبیہ بھابی نیر بھابی یہ کمال کے ایس سلمان بہت بڑے ڈائریکٹر تو ان کے سب سے جو چھوٹے ہیں منصور منصور عباس وہ میرے بہت پیارے دوست سے ان کی وجہ سے ان کا آنا جانا شروع ہو گیا میری درم جہاں گیر خان پر لیے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا میرے دل میں ان کے لیے بہت عزت بہت پیار بہت اکرام جون جولائی میں ایک کرپتی آدمی کو مزدور نہیں جس طرح وہ آدمی کام کر رہا تھا تو سینے میں شراب برا حال تو میرے گھر رکنا پھر وہاں اچھا پھر وہاں سے ایک نیاش بی اچیوز بیزٹ کرنے وہ بہت جنونی اور ہارڈ ورکنگ آدمی ہے اور ایک بات کبھی نہ بھولیں کہ پی ٹی آئے کو یہاں تک لانے میں اس بندے کی بہت کانٹریبیوشن ہے سو میرا مشورہ ایک اگین پاکستانی کی طور پر کہ انہیں سیاست کو خیر بات نہیں کہنا چاہیے ہار جیت ہر کھیل میں ہوتی ہے دنیا دنیا کے جتنے لیجنڈز ہیں مارڈن ورلڈ کے جتنے لیجنڈز ہیں ان میں میرے نزدیک سب سے بڑا لیجنڈ ہے محمد علی سبحان اللہ جو کیسس کلے تھا اور پھر اسلام قبول کیا دنیا کی تاریخ میں ویسا باکسری کوئی نہیں میرے جیسا بندہ جسے کھیلوں سے کوئی دلچسپی نہیں میں نے کبھی ان کا مقابلہ اللہ ان کو کروٹ کروٹ جانے تھا ہال آف فیم پہ سڑک پہ سٹارز کے نام دکھے جاتے ہیں میں نے ہالیوڑ میں دیکھا ہوں تو ہی ریفیوسٹ اس نے کہا میرا نام اسلام قبول کرنے کے بعد کیسس کلے نہیں ہوں میں میرا نام محمد علی ہے پھٹ پات میرا نام ہال آف فیم یہ وہ بڑے لوگوں کی فیرس میں بھائے خبردار زمین پہ اس کا نام دیوار پہ لکھا رہے ہیں لیکن وہ بھی زندگی میں چند میچز محمد علی ہارے تو اس لیے ہار جیت براہ باقی جانگی ترین کی اپنی مدی سمجھ دار آدمی اچھا جہاں تک تعلق ہے سراج والاک صاحب کا ان کو بھی میں تھوڑا بہت جانتا ہوں اور میں یہ باتیں ذرا ڈھکے چوپے انداز میں امیرالعظیم صاحب جو سیکرٹی جنرل نے جماعت اسلامی کے میرے بھائیوں بھی دنے بہت پیار ہے ہمارا آپس میں تو میں نے گوش گزار انڈیریکلی ان کو بھی کیا سو جماعت اسلامی کو کسی فرق کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ ایسے ہی فرق کے فرق رہے گا اگر فرق پڑے گا تو وہ یہ نہیں ہے کہ جی وہ ان کی جگہ کون آتا ہے بندہ تبدیل کرنے سے ان کے حالات تبدیل نہیں ہوں گے ان کو اپنی سوچ اپنی اپروچ اپنی ترجیحات تبدیل کرنے کی ضرورت میرے جیسا بندہ بھی ان کے ساتھ میں جانتا ہوں بہت بہتر لوگ فرشتے نہیں لیکن باقیوں کی نسبت بہت حالا بہت بہتر لوگ مجھے تو ان کے ساتھ کھڑے ہوئی میں تو ایمی چبل سہی لگوں گا اپنے ہاں کو یہ داری ان کے جو موجد ہیں مولانا مودودی میں ان کا مدہ ہوں انٹیلیکچولی انہوں نے کہا تھا کہ اسلام میں داری ہے داری میں اسلام نہیں ہے داری عرب کلچر کا حصہ یہ ٹکنوں تک رکھنی شلوار اس کے پیچھے واقعات تو پڑھو ہجاب کا حکم کب آیا اس کے پیچھے بجا تو پڑھو سو قرآن پاک کی وزڈم کہتی ہے کہ مومن کو اپنے ہمہنگ ہونا چاہیے جس عہد میں وہ زندہ ہو یعنی مسلمان جس عہد میں زندہ ہوگا اس عہد کے تقاضوں کو سمجھے گا اور ان کو ایڈریس کرے گا یہ تو جامد لوگ ہیں شریعہ کا مطلب کیا ہے بہتا ہوا پانی جو رک جائے تو کریہا ہے یہ رکے ہوئے لوگ ہیں یہ منجمد لوگ ہیں بندے بڑے اچھے ہیں لیکن یہ برف کا بلوک ہے اس کا کیا بننا ہے سو یہ وجیب و غریب سا ان کو ان کو اپنی پریارٹیز اپنی اپروچ ہیں بھی ویسٹ کو گالی ہیں اور جس گاڑی پہ جا رہا ہے وہ ویسٹ کی ہیں جس ایسی میں بیٹھے ہو ویسٹ کا ہے جس گھر میں بیٹھے ہو سمنٹ ان کی ایجاد ہیں جو انجیکشن لگوارہ ہے ان کی ایجاد ہیں وہ کو خدا کا خوف کرو تمہارے اپنے پلے کیا ہے جس ایسی میں بیٹھے ہو ان کی ایجاد ہیں جس ایمارائی مشین میں گھس کے اپنا ٹیسٹ کرا رہا ہے اوہ اور تو اور چھوڑو وہ جو کیا ہوتا تھا ہے اب تو اس کا ذکرہ نہیں سنتے ہم ایکسری مشین ان کی ایجاد ہے تمہارے پلے کیا ہے تم ان کے دیئے ہوئے عطیات پہ تحائی پہ خیرات پہ فکری طور پہ جندہ ہو بحثے بھی کر سے تو عقل کرو ویسٹ کو بار بار برا کہنا تم کیوں نہیں پہنچ گئے بھی چاند پہ تم کیوں نہیں پہنچ گئے مریخ پہ یہ ساری برکتیں اور رحمتیں پروردگار کی ان پہ ہیں تم لوگ پھنچ گئے ہوئے ہیں یہ چھلو بار پاکستانی نہیں ہے چھلو بار پاکستانی نہیں ہے یہ ٹرکش ڈریس ہے تو تحمد بانتے تھے اور اس وقت شلواریں پہنتے تھے وہ یہاں فضل الرمان کو ایک بار پتہ نہیں کوئی پریزننٹ ملے وہ ٹرکی کے وہ سوٹ پہنے ہوئے ہیں اپنا چتھن چتھن سے عجیب سا ہی لگتا ہے کوئی کھ دماغ نہیں کام کرتے تمہاری زندگی میں جس کیمرے کے میں سامن نہیں یا سراجو لکسا یا اور یہ سارے مولانا حضرات بیٹھ دیم وہ کہاں سے آتا ہے یہ ٹیکنالوجی کس کی ہے وہ ایڈیسن وہ لائل پور میں ایک مدار ہے لسوری شاہ وہ پتہ نہیں کسی کو نام کا مدار کا نام ہے بل لسوری شاہ لوگ آتے ہیں وہ لسوری شاہ نہیں جاتی تا بل کیمرہ کچھ بھی نہیں خود آقا خوف کرو ویسٹ کو برا بھلا کہنا بند کرو ان سے انسپریشن لو اقیدہ جو ہے اس میں ایک سینس ہوتی ہے بھائی قرآن پاک میں حکم ہے کہ کشتیوں پہ بیٹھ کے اور لاغر اونٹنیوں پہ لاغر سے مراد سمارٹ لاغر سے ہم سمجھتے کمزور اونٹنیوں پہ آؤ حج کرنے کے لیے اب کوئی جاتا ہے اونٹنیوں پہ بیٹھ کے وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹرینیں بھی استعمال شروع کر دی جات بھی شروع استعمال تو ان کے دماغ بند ہوئے ہیں تو سراجل اق صاحب کی جگہ علیاء قدبلوج صاحب ہوں علیاء قدبلوج صاحب کی جگہ اور ہوں یا جو بھی آ جائے گا سوچ نہیں بدلتے حالات نہیں بدلیں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ تینکیو